امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے انگلینڈ کی چند اہم تو ان اپ ڈیٹ لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں شامل کریں گے انگلینڈ کا چین پر جرمانہ آہید اہم خبر انگلینڈ سڑکوں پر ٹریفک کیوں بڑی جانیے انگلینڈ کے ورک پرمنٹ سے متعلق نیوز ان تمام خبروں کی تفصیلات جانے کے لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا آخر تک اگر ویڈیو پساند آتی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی نیوز اپ ڈیٹس کو برطانیہ نے چین پر جرمانہ آہد کر دیا برطانیہ نے آٹھ مارچ کو چین کے سرکاری ٹی وی چینل سی جی اٹی این پر تقریباً سوہ چار لاکھ ہمری کی ڈالر کا جرمانہ آہد کر دیا ایک ماہ قبل ہی اس چینل کا لائسنس بھی کینسل کر دیا گیا تھا فیصلے کے ردے عمل میں چین نے بی بی سی ورل نیوز پر پبندی آیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے جانب انگلینڈ میں سکول کھلنے سے سڑکوں پر ٹریفک بڑھ گئی انگلینڈ میں پیر سے سکول کھلنے سے سڑکوں پر ٹریفک بڑھ گیا جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تلبہ فلحال پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے سے گریز کر رہے ہیں اس کے علاوہ لندن میں آٹھ بجے صوبہ ٹریفک کے رش کی سطح 53% تھی جبکہ گزشتہ ہفتے یہ سطح 34% تھی لندن کے بعد دیگر شہروں میں بھی ٹریفک بڑھ گیا ہے اسی طرف انگلینڈ کی جانب سے ورک پرمنٹ کا اعلان کیا گیا تھا جو کہ تیس ہزار ورک پرمنٹ کا اعلان جاری کیا گیا تھا لیکن اس حوالے سے جو لیبر یونینز اور فارمر کی یونینز کی طرف سے اتجاج کیا جا رہا ہے کہ تیس ہزار ورک پرمنٹ زراد کے شعبے کے لیے انتہائی کام ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ورکرز کی ضرورت ہے جو کہ ستر ہزار سے بھی زیادہ ورکرز کی ضرورت ہے یوکے کے زراد کے شعبے کو مگر یوکے کی حکومت نے صرف اور صرف تیس ہزار ہی ورک پرمنٹ کو جاری کرنے کا اعلان جاری کیا ہے اب اس حوالے سے لیبر یونینز اتجاج کر رہی ہے اور یوکے کی حکومت کو مزید ورک پرمنٹ جاری کرنے کا کہہ رہی ہے اب یوکے کی حکومت مزید ورک پرمنٹس کا اعلان جاری کرتی ہے کہ نہیں یہ تو آئندہ دنوں میں پتہ چل جائے گا لیکن لیبر یونئرز اور فارمر یونئرز کا بار بار یہی مطالبہ ہے کہ ان کو سرات کے شعبے میں انتہائی زیادہ ورکرز کی ضرورت ہے اس لیے مزید ورک پرمنٹس کو جاری کیا جائے یہ تھی آج کی اہم ترین اپڈیٹس یوکے کی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے لیٹس اپ ڈیٹ میں تب تک آپ سب اپنا بہت خیار رکھے گا thank you خدا حافظ